بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آپ کے لیے میں بہت بہترین نسخہ لے کر کے حاضر آیا ہوں آج کا نسخہ اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں شکرانو کو کیسے بڑھایا جائے اسپرم کاؤنٹ جن حضرات کے کم ہو جاتے ہیں یعنی شکرانو کی کمی جن کو ہو جاتی ہے ان کو شکرانو بھی بولتے ہیں اسپرم کاؤنٹ بھی بولتے ہیں تو ان کی کمی جب ہو جاتی ہے تو بندہ بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اولاد انہی سے پیدا ہوتی ہے اولاد کے لائق جب آدمی بنتا ہے تو اسپرم کاؤنٹ سے ہی بنتا ہے اسپرم کاؤنٹ سے ہی شکرانو سے ہی بچہ بنتا ہے جب یہ کم ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہر انسان کے اندر اچھی ماترہ میں شکرانو کی حفاظت فرمائے اللہ پاک سب کو صاحب اولاد بنائے آمین سمم آمین تو میرے پیارے عزیز دوستو جن حضرات کے شکرانو کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں ان کے لئے میں بہترین حلوہ آپ کے لئے لائے ہوں یہ حلوہ آپ کو بنانا ہے اور استعمال کرنا ہے کیسے بنانا ہے پہلے یہ سن لیجیے پھر کیسے استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو میرے پیارے عزیز دوستو سب سے پہلے آپ کو اس میں لینا ہوگا پانچ کلو گائے کا دودھ پہلے آپ اس میں پانچ کلو گائے کا دودھ لے لیں اور اس کو کڑھائی میں کرنے کے بعد آگ پر رکھے اسے پکانے شروع کر دیں جب وہ تیسرا حصہ رہ جائے یعنی پکتے پکتے وہ ایک گناہ رہ جائے یعنی پانچ کلو ہے تو جب وہ ایک کلو یا ڈل کلو رہ جائے پکتے پکتے تو اس میں ایک کلو دیسی گھی ڈال دیں پھر اس کو کھوپ پکا لیں کھویا بنا لیں اور اس میں بنانے کے بعد میں آپ کو پھر یہ کرنا ہے کہ اس میں دیسی انڈوں کی دس دیسی انڈے لے لیں اور ان کی زردی ڈال دیں اب اس کو کھوپ کھویا بنا لیں جب وہ کھوپ دھیلا سا ہو جائے یعنی کہ خوشک زیادہ نہ ہو تھوڑا دھیلا رہ جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو اس میں یہ تھوڑی سی جڑی بوٹی میں بتا رہا ہوں یہ ڈالنا ہے آپ کو لینا ہے مغز فندق سو گرام اور آپ کو لینا ہے مغز بادام سو گرام مغز اخروٹ تیس گرام مغز چلغوزہ آپ کو لینا ہے تیس گرام مغز پستہ لینا ہے پچاس گرام شقاق المصری زافران لینا ہے آپ کو پانچ پانچ گرام یہ چیزیں کوٹ پیس کر اس کا صفوب بنا کر یہ بھی اسی میں ڈال دیں اب یہ آپ کا حلوہ بالکل تیار ہو چکا ہے اب پہلے آپ کو ہاں یہ کام کرنا ہے یہ جو جڑی بوٹی میں نے بتا ہی ہے یہ ابھی مغز فندق اور مغز بادام مغز اخروٹ مغز چلغوزہ مغز پستہ اور شقاق المصری اور زافران ان کو پہلے ارکی غلام میں خلل کرنا ہے ارکی غلام میں خلل کر کے جب یہ خلل ہو جائے تو اسی میں ڈال دیں آپ جو آپ نے دودھ کا اور گھی کا اور دیسی انڈوں کا کھویا بنایا ہے اب یہ جب اس میں آپ ملا دیں گے تو یہ حلوہ آپ کا تیار ہو چکا ہے اس میں اگر سواد کے لیے آپ ڈالنا چاہے تو تھوڑی سی میٹھا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں شکر وغیرہ میٹھی اس میں ملا سکتے ہیں تینی وغیرہ حل کی تو آپ کو یہ اب استعمال ایسے کرنا ہے کہ صبح خالی پیٹ پچاس گرام کھائیے اور اوپر سے ایک گلاس دودھ پی لیجئے آدھا گلاس بھی پی سکتے ہیں دورات کو سو تھی ٹیم پچاس گرام کھائیے اور اوپر سے دودھ پی لیجئے چالیس دن یہ عمل کریں اس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے شکرالو ٹھیک ہو جائیں گے اسپرم کاؤنٹ بڑھ جائیں گے اللہ پاک آپ کو اس سے شفاہ تفرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ